تلنگانہ کی ترخی سے متاثر ہو کر ملک بھر سے لوگ بی آر ایس کی ترخ متوجہ ہو رہے کیونکہ پسیلے نو سالوں میں تلنگانہ حکومت نے ایک چند شکھر رہو کی خیادت میں غیر معمولی ترخی حاصل کی ہے جس کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی ان خیالات کا ازا ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے جماک مہارشہ کی دو الگ الگ گروپ جن میں ممبئی سے ڈاکٹر گوٹم مورے بلدوانہ سے کلاش وستن راو فاتھی اور ایوت محل سے شی خیرپان سماجی کارکنان سیاسی خائطی نے عادلباد کی بی آر ایس خائد عمران کی خیادت میں اور دوسرا گروپ مہارشہ کی پونہ کی کارباری پرکاش مرلی رشتائی بی آر ایس خائد اور اوپل انچات بدر الدین کی خیادت میں بی آر ایس پارٹی میں شملیت کی بات کیا ہے مہارشہ کی تاجر سماجی کارکنانہ نے تلنگانہ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ان کی رہائے شکاہ پر ملاقات کرتے ہیں بی آر ایس پارٹی میں شملیت اختیار کی جنہیں وزیر داخلہ نے کھنوا پہنا کر پارٹی میں شامل کیا اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی ایک قوام پارٹی ہے جس میں تمام صاحب کی لوگوں کی پلا بہبوت اور ترخی کے لیے کام کیا جاتا ہے پچھلے نو سالوں میں ریاست تلنگانہ نے جو ترخی حاصل کی ہے اس کی مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی تمام ریاستوں میں پائی جانے والی سب اسکیمات حکومت تلنگانہ میں پائی جاتی ہے اور ان تمام پر عمل بھی کی کیا یہ کانامہ صرف اور صرف حکومت تلنگانہ کا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراللہ قلبہ کنڈلا چند شیخ کر رہا ہو وہ تعدید خوبیوں کے مالک ہے وہ اپنی سکلرزم کے لیے ملک بھر میں معروف ہے انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ سے ریاست حدوز ترخی کی طرف کامزن ہے پچھلے ساڑے آٹھ سالوں میں ریاست تلنگانہ نے غیر معمولی ترخی حاصل کی جس کے مثال ملک بھر میں کہیں نہیں ملتی وزیر موظف نے کہا ہے کہ سال دوزار چودہ سے خبل ر ریاست میں وزائف کے نام پر صرف دو سو روپے فراہم کیا جاتے تھے مگر تشکیل تلنگانہ کی بات سے وزائف کی رقم میں مسلسل اضافہ کیا گیا حکومت تلنگانہ نے اولڈ ایج یعنی معمیر بیواؤں بونکروں ایرس مریضوں کو ہر ماہ دوہزار سولہ روپے وزائف چاری کی ہیں جبکہ جسمانی طور پر معذر افراد کیلئے تین ہزار سولہ روپے مہانہ وزیفہ ادا کیا گیا انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں تلنگانہ کے سواہ کسی اور ریاست میں سنگل وزائف نہیں دیے جاتے وزائف داخلہ نے کہا کہ چنفرات گجرات موڈل کا ڈھنڈورہ پیرتے رہے جس کی وجہ سے کوئی حقیقت نہیں گجرات کے لوگ ملازمت بجلی پانی دیگر مسال سے دو چار ہیں اور وہاں کے لوگ کختیں غربت سے نیچے والی زندگی بسر کرتے ہیں اگر ملک بھر میں کوئی ریاست موڈل ہے تو وہ صرف وصف تلنگانہ ہے کیونکہ ریاست تلنگانہ کو پچھلے ساڑھے آٹھ سالوں میں مجموعی طور پر غیر معم مولی طرف یہ حاصل ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے وزرالہ کیسیہ نہ صرف تلنگانہ عوام کی دلدادہ ہے بلکہ دیگر ریاست ان کے عوام میں بھی کافی معقول ہے ملک بھر کی عوام کی نظرے کیسی آر پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ قومی سیاست پر وزراعظم کی طور پر ذمہ داری سنبھال لے تاکہ ملک کو تلنگانہ کی طرف کامیابی ملے اور وزر موصف نے کہا کہ کیسیہ نے تلنگانہ میں کسانوں کے لیے انہوں کی سکیمات کو اولی جامعہ پہنا ہے جن کو دیکھ کر دیگر پارچوں کے خوادیر متعجب ہوتے ہیں تلنگانہ کی ترخی دیکھ کر آسو سے سارے انڈیا سے اور پوپرلی مہاراستہ سے بہت سے لوگ آٹھ کر بی آرس پارٹی جو ہماری پارٹی پہلے تیارس پارٹی تھی بی آرس پارٹی بنائے گی بھارت کے راستہ سمجھ بھی جو پارٹی بنائے گی اس کا مصد ہے ہندوستان کے حالات بدلہ جس طرح تلنگانہ کے حالات بدنے گئے آج بہت سے لوگ مہاراستہ سے بی آرس پارٹی کا بہت چرچہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں مہاراستہ میں تو ہنڈیڈ پرسنٹ بی آرس کی حکومت بنائے گی بی آرس میں شامیل آنے کے لیے مہاراستہ سے جانب بیکٹر گوٹر شیوازی صاحب مولی بومی چاہے گئے اور وہ بہت اچھے لیڈر ہے اور بہت بڑا آرگریشن چلاتے ہیں اسی طرح کائلاش وسند راو پیٹری آٹے جو بلڈانا سے آئے ہوئے وہ بھی بہت بڑے لیڈر ہے ایڈفان شیخ صاحب یاوات مہل ڈسٹک سے آئے ہوئے یہ تینوں خاص طور سے یہاں کی ترقی دیکھنے کے لیے ہے کیونکہ ہر جگہ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ بی آرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ لوگ بی آرس کے پارٹی میں شامیل کی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آنبل سیم صاحب کیسی آر صاحب نے چودہ سال جد و جہد کر کر تلہانہ حاصل کیا اور نو سال کے اندر جو سارے ہندوستان میں کوئی اسٹیٹ ترقی کیے تو تلہانہ اسٹیٹ ہے لوگ گزرات موڈل موڈی صاحب نے کہا تھا پر ٹوٹلی فیل موڈل تھا اس کی پبلیشیٹی پروپورٹا کیا اگر موڈل ہے تو آج تلہانہ اسٹیٹ ہے سارے ہندوستان کے لیے ہمارے آنبل سیم صاحب نے تلہانہ کی تلخی جو آٹھ سال میں دلائی ہے آج نویں سال میں ہم چل رہے ہیں اور بہت اچھی تلخی سے ہمارے کیسیان خوش آلے ہمارے پاس کریشنا اور گوداواری کا پانی خاص طور سے کیسیانوں کو پرام کیا گیا درنکی پارٹوں میں کر 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 ٹیاب دی گئی رائیتو بندو رائیتو بھیما اسٹیٹیم ہے جس میں ہر کیسیان کو ہر ایکر پر دس لاکھ روپے دیئے جاتے ہیں ایسے اسٹیم کہیں پر بھی نہیں ہے یہاں میڈیکل فیسیلٹیز ہے پاور ٹوٹل ہی پھری دیا جاتا ہے کیسیانوں کو سابقہ میں پاور کا بہت بڑا شارٹیز تھا ہمارے پان کمنال رائٹس ٹوٹل ختم اسٹیٹ کی کوئی اسٹیٹ ہے تو وہ تلہانہ اسٹیٹ ہے اسے دیکھ کر لوگ متاسے روکر کچھ تلہانہ آ رہے ہیں ہمارے گاؤتم صاحب اور کائلہ صاحب رفان صاحب ہمارے پارٹی میں شامل بھی ہونا چاہتے ہیں یہ ہمارے سی ایم صاحب سے بھی ملنا چاہتے ہیں یہ ایسے لیڈرز ہیں اٹھے ٹائم میں لاک دولاک کی میٹنگ کرنا ان کے لئے آسان کام ہے یہ ہم سے محضور ہے ہم ضرور ہمارے سی ایم صاحب سے کے بعد پہنچائیں گے سی ایم صاحب بھی مہاراستہ جانے والے ہیں اور مہاراستہ میں بیارس پارٹی بہت مضبطی سے کام کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اس کا ویلکم کیا جا رہا ہے ہم تیروں میمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں یہ نوجوان ہیں دیکھئے آج کے درمانے میں نوجوانوں کا فکر ہے کہ ہمارا دیش کی طرح جا رہا ہے جب سے بیجے کی حکومت بنائی ہے ہمارا دن با دن ہر تہرین ہر شوخیات میں ہم ترقی کے بجائے دعوان کی طرف جا رہے ہیں میں مہاراستہ سے ہوں اور جہاں پر میں یہاں پر آنے کا جو بجے میں اپنے میں یہاں پر آنے کا ملکہ ملکھا اور کیسیاں سہب کا جو کام ہے ہم تکریباً آج اللہ باڑھ رہنے کیوانی سے جان کر بہت اچھے سارے چیزے کیسیار سہب کے بارے میں انداز ہے اور میں نے ہر دن مدلہ باڑھ رہنے کے لئے میں 용 اضان میں آج لکھے وہ مجھے سے میں آتا ہوں اس کے سکرا سکلاتے کے لئے ساتي اگرا فورم سے میں جوڑاؤں ساتي میں نے تُس جار سے بات کیا ہے موڑے صاحب سے کہ آپ ستیکرام پوروک کے ساتھ محمد صاحب مجھے مجھے سے ہم لوگ ملے کے لئے ان کے کانت کے بارے میں ملومات تھی اس وجہ سے یہ پانچی بہترین نیزوں سے آئے